لاہور کی پانچ تحصیلوں میں تائنات تیتیس ننے منے لاہوری بل گٹس پٹواریوں کا انکشاف ہوا ہے ذرائع نے بتایا کہ تحصیل سٹی، کینٹ، تحصیل شالیمار، مارڈل ٹون اور رائی وینڈ میں عرصہ دارا سے تائنات یہ تیتیس پٹواری کرپشن ٹرینڈ سیٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں لاہور کی منظور شدہ یا غیر منظور شدہ ہوسنگ سیٹیوں میں ہونے والی بادنوانیوں، بے زابطگیوں، ریکارڈ میں رد و بدل جیسا کوئی بھی معاملہ ہو یہ پٹواری ہمیشہ سرگنا رہے ہیں ذرائع نے بتایا کہ اگر نیپ، انٹی کرپشن اور دیگر تحقیقات ادارے ان کے اساسے چیک کریں اور چھان بین کی جائے تو کروڑوں عربوں کے یہ مالک گریڈ سیون تا الیون کے یہ مافیا بے نکاب ہو سکتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ ان پٹواریوں کا لائف سٹائل پنجاب کے چیف سیکٹری آئی جی اور یہاں تک کہ گورنر پنجاب سے زیادہ بہتر اور لگزری ہے ذرائع نے بتایا کہ لاہور میں تائنات زیادہ تر پٹواری، چھوٹی گاڑی مہران، کلٹس یا کرولا استعمال نہیں کرتے بلکہ گرینڈی گاڑی استعمال کرتے ہیں ان کی فیملی اور بچوں کا لائف سٹائل الگ سے ہے بظاہر گریڈ سیون سے الیون میں کام کرنے والے اور تنخواہت 42 سے 43 ہزار تک لینے والے یہ پٹواری سرکار کے چھوٹے ملازم ضرور ہیں لیکن ان کا اختیار یہ ہے کہ فرد، فرد بدر، انتقال، وراثتی انتقال، عمل درامت اور مشترکے کھاتا جیسا کوئی بھی کیس آئے تو انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا اور سرکار کے معمولی یہ ملازم اس طرح کروڑوپتی بن گئے ان کروڑوپتی پٹواریوں میں زرائے نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان، وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار، چیف سیکٹری جواد رفیق ملک، دی جی نیب جوید اقبال اور دی جی انٹی کرپشن پنجاب گوھر نفیس ان لینڈ مافیا کے سرگنا پٹواریوں کی ہوسنگ سکیموں میں انویسٹمنٹ، بطور بیلڈر انویسٹمنٹ اور بڑے بڑے شاپنگ مالز، شادی حال اور رقموں کی تحقیقات کریں تو یہ پٹواری ان کے مالک ہیں، ان کے انویسٹر ہیں، ان کے اساسے چیک کیا جائیں اور سرکار سے لوٹی ہوئی کروڑوں اربوں روپے کی جداد اور رقم ان سے وصول کی جائے غزن فراوان، لاہور 24 نیوز، لاہور